السلام علیکم بہت سلام کیسے ہیں آپ علی وعی اللہ کا شکر آپ سنائیں شکر اللہ کا الحمدللہ آگے ہیں آپ مارے پاس الحمدللہ الحمدللہ جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یوز کلپ پہ تو میرا کوئی ذکر بھی کیا تھا پہلے میری ٹین ایج میں بھی ذرا ایک انٹریکشن ہوئی تھی لیکن کچھ بنا نہیں اس کا فون تک ہی باز ہوئی تھی لیکن پشلے پانچ چھ سالوں میں سوشل میڈیا جب بہت ایکٹیبلی سارے جو پلیٹ فرمز فیس بوک انسٹرگرام یوٹیوب بغیرہ عام ہوئے ہیں لوگوں میں تو یوز کلپ بہت بڑا ایک جی کوویڈ کے بعد کوویڈ کے بعد سپیسیفک لی اب لوگ ہوگا کوویڈ میں سب گھر میں تھے سارا وہ شرم آرہ دی گھر بیٹھ کے بس اللہ کا ایک پلان تھا نہیں ریسیٹ تو تھا اب وہ کچھ لوگ کے لیے ایکنومک ریسیٹ تھا کچھ لوگ کے لیے انٹیلیکشوال ریسیٹ تھا بہت اچھی بات ہے محمد علی بھائی تھوٹا سا زیادہ اگر آپ تعریف دے دیں اپنا کیا پہ یوٹ کلپ کے ساتھ جو جرنی ہے کس طرح سے کیسے پرس آرڈینس کے لیے جزاک اللہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں جی آئے کے سے میں نے گریجویٹ کیا تھا 2010 میں علام عساق خان انسٹیٹوٹ کچھ سائل ان گیس فیل میں جاب کی پاکستان آیا ٹیچنگ کی میں نے ماشاء اللہ تقریبا نو دس سال ڈیفرنٹ سکولز میں پڑھایا لاہور میں فیزکس پڑھائی اور کچھ اسلامک سبجیکٹس پڑھائی الحمدللہ پھر ماسٹرز کیا سائیکالوجی میں میں نے کہ میرا ہیومن بیہیویر میں کافی انٹریسٹ ہے اپلائیڈ سائیکالوجی میں ماسٹرز ہے میرا الحمدللہ کچھ نیرو سائنس کے اوپر ڈپلوماز بھی کیے کافی مجھے پسند ہے یہ فیل یوتھ کلپ میں شروع سے ہوں ماشاء اللہ دعویٰ ارگنیزیشن ہے یوتھ کلپ اور ماشاء اللہ یوتھ کے فیزیکل سپیرچول اور سائیکلوجیکل نریشمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں سکولز کالوجیز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں ہماری ایک پریزنس ہے اسلامک پاڈکاس یوتھ کلپ کا سامن پتا ہے میں علی بھائی کے جانے سے علی بھائی تو یہ آپ ٹیکنیکل کلینیکل سائیکالوجی پہلے سائیڈ پہ نہیں ہیں اس میں کلینیکل پڑی ہے میں نے لیکن اوبرال ایک جنرل آپ کہہ لیں سائیکالوجی جو اپلائیڈ سائیکالوجی ہوتی ہے اس میں کلینیکل بھی ہے پوزیٹیو سارے سبجیکٹس پڑھیں الحمدلاللہ یعنی آپ تھیرپی نہیں لیکن آپ وہ کر سکتے ہیں دوسرا والا جو ہوتا ہے کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ اللہ بھلا کرے کوئی سکول میں تجربہ رہا ہے کاؤنسلنگ ماشاءاللہ یوتھ کلپ کے تھروں چلتی رہتی ہے بٹ یہ کہ ابھی میں کلین نہیں کرنا جاتا کہ میں کوئی پروفیشنل کاؤنسلر نہیں نہیں تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب اگر تیرہ سال سے کام کر رہے ہیں تو ای تینک آپ دیلٹ ایک ڈیٹا بینک پورا سوالات کا اس سے بڑا سیکھتا ہے بندہ بڑا کچھ پتہ لگتا ہے ایشیوز ہیں کیا یعنی ایک طرح سے دیکھا جاتے اس طرح سے سٹیڈیز ایک زمانے میں ہوا کرتی تھیں جو اب آج ای تینک بڑی مشکل ہوتی ہیں ایتھیکل کنسرنز کی بیعہ سے وہ آپ لوگ کو تو بنی بنائی ایک سوشل ایسپیرمنٹی کر رہے ہو ہم لاکھوں بچوں سے ملتے ہیں ہماری انسٹا پہ سوالات آتے ہیں ایمیلز پہ آتے ہیں وہ لٹریلی ڈیٹا بینک ہے سبحان اللہ بہتا ہیلپ ہوتا ہے کونٹینٹ ڈیزائن کرنے کے لیے اس طرح سوچھا ہے کہ کبھی کوئی اس کو سٹیڈی کے طور پر پبلش کرنا ہے جو یوت کی بہیوئیرز ہیں پوسٹ کوویڈ یا انٹرنیٹ یا کوئی کہ تھوڑا سا آٹ آف دا باکس سوچ کے اپنے تیسز اس طرح کے ٹاپکس پہ کرو کہ ہم ان چیزوں کو ذرا فور لیٹس سی پروٹریل آف وومن ان پاکستانی ڈراماز سنس دی لاس ٹن ایر کیسے چینج ہوا ہے مطلب اس جس ون ٹاپک تو میں تو یوت کو بہت انکریش کرتا ہوں ان ٹاپکس پہ کیا کرو بٹ کرنٹلی ہم نے کچھ ایسا نہیں فیلحال کیا آپ نے لیکن ایک ڈپارچر کیا مٹیریل سائنسز یا اپلائیڈ سائنسز سے ٹورڈز ہیمینیٹیز آپ نے خود سائیکالوجی کو پسوک کیا یہ ایک ٹرنڈ آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہوگا کہ مذہبی گھرانوں ہمارے گھروں میں ایک تصور ہوتا کہ یہ شاید اتنی اہم فیل اف انکوائری نہیں ہیں یہ آپ لوگ کو یوت لب آپ کرتے ہوئے مسئلہ تو آتا ہوگا کہ ویڈیو والے جو ہیڈیٹنگ والے جو سکرپ میں ہیلپ کرنے والے مذہبی طبقے سے بچوں کی بڑی کلر تیس کے اندر آپ بیہیویر والے جو سوشل سائنسز کی ڈگریز ہیں ان کو سٹڈی کر کے اور اسلام کے لیے ان کا استعمال کرو اب تو کئی ایسی 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 جو تمہیں پے بھی کریں گی انشاءاللہ اس کے لیے اب تو بہت گروہ ہو رہی ہیں ایسی 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 دیٹا کے ساری گیم ایٹنشن ایکانومی میں ہم رہتے ہیں جی ڈیٹا اور اس کو سمجھ کر لی اور اس کے مطابق موڈل دی میں ایک مزے کا سوال پوچھتا آپ سے آپ بطور مذہبی رینما یا مقرر یا طالب علم کے طور پر نہیں میں پوچھتا میں محمد علی دے سوشل سائنٹس سے پوچھتا کہ آپ نے کیسے پایا امبانی ویڈنگ میں جو تصویر ہمیں نظر آئیں جو ویڈیوز نظر آئیں اور ان پر لوگ کا ریاکشن اس کے اوپر ایک ایس ایس سٹوڈنٹ اف سائکولوجی آپ کے ماہر نفسیات کے طور پر کیا انیلیس ہے کہ یہ کیا تھا وہ بات میں بتا لگا کیا لگتا ہے کہ ساتھیوں اسلام علیکم ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹنٹ کو میاری رکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹنٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں پیڈ پوڈکاس ہوتی ہیں سپانسرشپ ہوتی ہیں وغیرہ تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈک کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جہید پروڈکٹ ہو جو سے آپ آپ استفاظہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو تو ہم ہماری دو جائز earning کے sources ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو میمبرشپ پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے ہماری ویبسائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ میمبرشپ لیں جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے در ایس دیکھیں جہاں تک ڈسپلی کی بات ہے ہیومن نیچر ہے کہ ہیومن بینگ فلانٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ دکھلاوا بہت زیادہ ہمارے سب کانٹیننٹ کی سوسائیٹیز میں بہت زیادہ ہے تو آجا کہ کیا ان کے پاس بچا ہے سوائے یہ چیز دکھانے کے اور فلانٹ کرنے کے اور اپنے آپ کو منوانے کے ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو یہ تو ان کے انگل سے دیکھا جائے تو وہ شایئے ٹھیک بھی کر رہے کیونکہ اور جس طرح پاکستانیوں نے نیوز شیئر کی آگے اور ہمارے میڈیا نے جس طرح کی تھم نیلز اور کلک بیٹس بنے ہیں کہ مثال کے طور پہ بڑی خبر آگئی امبانی کی ویڈنگ میں کون آیا تھا اور کس کو دعوت دی گئی تھی اور کون نہیں آیا اور کس نے کتنے پیسے لیے حیرت انگیز لڑکی امبانی کی دعوت میں گئی اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا اور مارک زکربرگ نے امبانی سے یہ سوال کیوں پوچھا کہ تم نے ہاتھ میں کیا پہنا ہوگا تو دوسرا ملیشیا ترکی انڈونیشیا یہ چونکہ انڈیا ہمارے زیادہ قریب بھی ہے تھوڑا سا کمپیٹیشن بھی لگتا ہے کلچرل ویلیوز لینگویج شیئر کرتے ہیں ہم تو یہاں پہ بہت چیز یہ فیموسی بٹ مجھے بڑا ڈسپوائنمنٹ ہوئی کہ مسلمان اتنی انفیریر سائکولوجی سے اس چیز کو دیکھ رہا یعنی مجھے ایسی باتیں میں ایک سٹیٹس شیئر کیا اس میں کوئی امبانی صاحب کو گالی نہیں دی نہ ہمارا اسٹائل ہے ٹھیک ہے وہ اپنے انٹ پہ جو کر رہا اللہ تعالی می اللہ گائیڈ دیم آل لیکن میں میں نے سٹیٹس یہ ڈالا کہ شرم کی بات ہے کہ پروفیٹ ایک تیچنگ میں جس میں غریب شامل نہیں ہے جس میں مطلب فلانٹ اتنا کیا گیا ہے فضول خرچی ہے اس ذات اس کی نہیں فضول خرچی کی اس لہ کی اس ریوی اگر بہت زیادہ خرچو گے اور وہ بھی غریب ملک میں رہتے ہوئے تو سیدھی سی بات اس ریور کے پاس بیٹ کے وضو کر رہے ساتھ پانی مد زائی اس نے کہ زائی مد کرو حالانکہ ریور تھا تو ہم تو کیئر ٹیکرز ہیں اس دنیا کے ہم نے زندگی گزار نہیں ہے اس ساری چیزیں مسلمان دیکھتا پھر ایک مجھے پرسپیکٹی آیا کہ ہم پیسے سے نہیں ہو رہے ہم تو ان کی انفلوینس کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ مسلمانوں کی انفلوینس کوئی نہیں تو میں نے مجھا انفلوینس فور وٹ انہوں نے کہا کہ مارک زکربگ آیا بل گیٹس آیا یہ تو بہت ہیوی انفلوینس انفلوینشل لوگ ہیں اور ان کو لے آئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں انہوں نے ایکٹرز کو نچایا تو پاکستان میں بہت امیر آدمی ان سب کو لے آتا اور بہت انفلوینس کر لیتا ان سب کو مسلمانوں کے پاس انفلوینس آ جاتی ہے کیا ان تمام لوگوں کو آپ یہ انفلوینس کر سکتے ہیں کہ لیٹس گو ٹو یونائٹی نیشن اور گازا کے لیے ہم جو آواز اٹھاتے یا وہاں جا کے ہم مسلمانوں کی فیور کریں تو انفلوینس تو اسلام تو کہتا ہے حق کے لیے انفلوینس ہونا چاہیے نہ کہ ان چیزوں کے لیے بزنرس کے لیے اور گروت کے لیے وہ سیکنڈری چیز وہ تو انڈیا کی ایک بلین لوگ کی مارکٹ اس کے پیچھے آئے ہیں وہ کوئی بلکل ہم بانی ان کے فپے کے لڑکا تو نہیں تو تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ قرآن آپ کو سپیریئر سائکولوجی سے قرآن اوپر سے آتا ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دوسروں سے سیکھنا ہے اور انفیریوریٹی صاف ظاہر ہو رہی ہے انفیریوریٹی تو یہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں سائکلوجیکلی کہ ہم بڑے ویک ہیں انٹلیکشولی ہم بہت ویک ہیں دیکھیں ایک پوسٹ کلونیل پیرڈائیم میں ظاہر بات ہے قوم کے سوشل انسٹویشن تباہ کر دیئے گئے ہوں اس کی ایک تاریخ سے اس کو الگ کر دیا گیا ہو دی دی دوسر سال کا گیپ ہے نا بھائی غلامی کا وہ بھی کیا اس کی چھاپ ہوتی ہوگی انسان کے ذہن کے اوپر میں سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو صحیح طرح سے ایک 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 نفسیات کا بتا سکتا ہے اس کے باوجود بھی ہم آزادی کے بعد بھی وہی کچھ کرنا چاہیں تو وہ دکھ دیتی یہ چیز اور آپ نے بات کی انفلوینس اور ایکسس کہ یار اتنا ایکسس بل یہ آپ کو طاقت کا ذریعہ اور جو وہ وہاں لوگ آئے ہیں وہ کوئی امبانی کی محبت میں نہیں دوڑے آئے سیدھی بات ہے کہ ایک بلین کی مارکٹ ہے آپ کو شاید یاد ہو کہ جیف بیزوس نے بھی ایک فنکشن کیا تھا شارو خان کے ساتھ کہ وہ بیٹ کی انہوں نے فائر سائیڈ چیٹ کی اس طرح کی نا اب جیف بیزوس کو یہ کہ ایمازون کو ایک بلین کی مارکٹ چاہیے وہ اپنی ویلیو کو سمجھ نا ایون لیٹس اپ کی ویلیو نمبرز ہی ہے آپ واقعی میں سمندروں کی جھاگی ہو صحیح میں میک شور کر رہے ہو کہ اچھی سنجھ جائے چیز ایسے ہی ہے ایمان اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکنومکلی مسلم بہت پاورفل ہوں گے تو چیزیں چینج ہوں گی اگر ہم دیکھیں تو اکنومکلی ویک تو نہیں مسلمان پاکستان کو دیکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں ایراب کنٹریز what سر آپ کی بات میں معذرت کتا کلامی کہ پاکستان غریب ہے پاکستانی تو غریب وہ تو ہم ٹیکس نہیں دیتے ہماری ساری بلیک سر ہر بندے کے باز دو گاڑی ہیں ہماری بلیک اکانومی جو ہے وہ ایکانومی کی ہے سو ای تنک یہ بڑی آپ نے صحیح مثال دیکھ گلف کنٹریز نے کون سے پاہر توڑ دی ہیں پتھر کھاڑ دی ہیں اصل میں سر دیکھیں سورہ البکرہ میں اللہ بنی اسرائیل کو کہتا کہ تم پہ زلط اور مسکنت تاری کر دی گئے کیونکہ تم اللہ کے وعدوں سے اللہ سے کیے وعدوں سے پھر گئے تو ایسی انفلوینس پہ لانت ہے میں کہتا ہوں sorry to use this word کہ جس میں ہم دنیاوی angle سے دیکھیں اللہ کے نبیس نے فرمایا the best relation is the relation when you meet someone for the sake of allah یہ تھا ہمارا انسار اور مہاجرین کے درمیان جو brotherhood تھی وہ جنون emotions کے اوپر دی وہ یہ نہیں تھا profit اور loss اور capitalist mentality تو یہ کن لوگوں کی مثال دی جارہی ہے کن ethos کی مثال دی جارہی ہے اور ہم نے اپنے اسلام کو صحیح سے سمجھائی نہیں اور نہ ہمیں تو بھی honest امان اللہ بھائی trust ہے کہ اسلام ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے کہتے شور یہ کتنا relevant ہے current ethos کے مطابق اور یہی تو فتنہ دجال ہے کہ when literally your own values and your own religion will become something unrelated مطلب میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں بٹ this is how it is مجھے تو اسی طرح نظر آتا ہے اور افسوس ہوا اس سارے واقعے کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان اور اسلام behavior اور ہماری جو ethos ہے وہ alien منتی جا رہی ہے اور اگر ایک ایبریج بچہ جو دیکھیں اپنے بات کی کنزیومر کیپٹلزم کی جو دور جدید کا بانی یہی نظام اس کے جو پیرڈائم کی اندر ہمارا مسلمان بچہ اگر ایک واقعی آنے والی چیزوں کا پہلے سایہ پہلے آتا ہے تو دجالی نظام کا سایہ پہلے اس کی گھٹر محسوس کریں گے تو دجال آئے گا نا فصل تیار ہوتی ہے پہلے پھر بیج بوئی جاتے ہیں اور بغیرہ بغیرہ یہ اس کے اندر اتنے بڑے ڈسپلیز جو میرے خیال یار وہ قدرے بہتر ان کی دیموکرائٹک فریڈمز ہیں اسی دنیاوی پیراڈائم کے لگا لیکن اس کے باوجود ان سوشل فریڈمز کے باوجود تعلیم کے ایکسس کے باوجود وہ ایسے ان کی پوجا پارٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہت کوئی مہان ہے یا کسی آدمی کا بلینیر بن جانا کیا یہ بنیادی طور پر فیر بھی ہے یہ ایک سوال ہماری قوم نہیں پوچھتی کہ is it even fair do you think it's normal کہ ایک انسان بلینیر ہو سکتا ہے مجھے تو اوہ دو عثمان عبدالرمان بن اوہ دو مثالے لیں کہ آپ بزنس کریں آپ انٹرپنور بنیں ٹھیک ہے آپ سیلس مسک اور بیزوس یہ تو ایک پیرا ڈائم نہیں بن چکا دیکھیں پہلی تو بات ہم اس بات کو رد نہیں کرے کہ مسلمانوں کے پاس اکنومک امپاورمنٹ نہ ہو یا اکنومک انفلوینس نہ ہو بلکہ ای بلیو ہونی چاہیے کیونکہ مسلمان زیادہ بہتر مینج کر سکتا ہے ورلڈ کے افیرز کو اگر وہ اسلام کو صحیح انڈرسٹینڈ کرتا ہے بات امان اللہ اس کو میں ریلیٹ اسی سے کروں گا اتنا دجال سے جیسے آپ نے کہا اس کے آنے سے پہلے ایک سٹیج سیٹ ہوگی تو سٹیج سیٹ ہونے میں دو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں حدیث کا اطالیہ کر کے ایک تو بہت ہی فیک ورلڈ بنا دیا جائے گا ایک illusions کا world extremely deceptive world or deception is very dangerous دیکھیں lie جو ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے جھوٹ کوئی بول رہا نا فورا پکڑا جائے گا deception ہے کہ سچ بھی ہے false وی ہے اور misinformation ہے تو وہ جو excessive propaganda کی ایک machine ہوگی اور ظاہر ہے کہ وہ age of extreme glamour اور ایک پورا جیسے ایک psychologist کا میں سن رہا تھا گوری neuroscientist اس نے کہا کہ اس وقت آدھی دنیا تو mass psychosis کا شکار ہے یعنی خبتی پن کا پاگل پن کا شکار ہے اور ایک fake life گزار رہے ہماری values obviously change ہوتی جائیں گی اور یہ clearly حدیث سے پتا لگ رہے کہ ایک extremely materialistic دور ہوگا دیکھیں ہر دور میں ایک چھوٹا جی god رہا ہے Arabs کے ہاں جو ہے وہ پویٹری تھی اس کو خدا بنائے تھا آج کے دور کا چھوٹا جی سے god ہے وہ material capitalism پیسہ ہے اسی لئے ہر بندہ امیر بننا چاہتا ہے ہر بندہ شورٹ کر کے پیسہ بننا چاہتا ہے تو یہ اس کا بھی تعلق یہ جو values ہماری change ہوئی drastically اور پچھلے سو سال میں جس طرح ہم نے یہ سو تو نہیں کہیں گے ففٹی year میں یہ capitalism کی وجہ سے امیروں کو ہی ideal بنا کر سامنے رکھا ہے جبکہ اس سے پہلے چلے جائے تو poets کو ideal بنا کے پیش کی جنہوں نے دنیا کے لئے کچھ کیا ہے فلم تو یہ جس طرح radical ایک shift آئی ہے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ہم بھی کہیں subconsciously influence ان چیزوں سے علی بھائی جو زمان اور مکان یعنی special اور temporal جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو اپنی گریفت میں تلاتی ہیں اسکیپ آپ کے تصور آپ یعنی اپنی ذات کے اپنے دلی دل میں تصور کے تصور میں بھی تو آپ اسکیپ تو نہیں کر سکتے یہ پیراڈائیم ایسا تکڑا قسم کیا نہیں میں بھی آپ میں نے آپ بتایا آپ سے رابطہ بھی کرنی کوشک کر تھا میرے وہ موبائل کی سکرین ٹوٹ گی وہ پانچ چھے گھنٹے جو ہیں میں میرے لاز کچھ منٹ میں زندگی کی سب سے مشکل گھنٹے تھے اگلے موبائل پہ ٹرانسفر کرو ووٹس ایپ چالو کرو تو جی میل نے لاغ ان کر رہا پیچ سلمان حاصر ہوگا پیڈیوگریفر جو ہیں وہ پیک ڈیپینڈنسی کا اس ریلیشنشپ میں کچھ حصہ ہے آپ نے ایک بات کی کہ آپ ایک کلینیکل سیکالوجیز کو دیکھ رہے تھے اور وہ کہتی دنیا جو ہے اکثر اور بیشتر دنیا ہے ایک سائکوسیس کی حالت میں اس کی کو تھوڑا انپیک کرتے ہیں کیا وہ سائکوسیس ہے سپسیفکلی جس کے اندر ہم جادو جادو کی مترازی بھی سمجھ ہمیں اس سے ہم دور جاتے آ رہے اور اب کلکس کی عادت ہمیں پھڑی اور کلکس سے انسٹن گریٹیفیکیشن والا بیہیوئیر جو نے ہمارا بن رہا دیکھیں ہر چیز نا پروسس سے آتی ہے ایکسرسائز ایک پروسس ہے ڈائیٹ کنٹرول ایک پروسس ہے ویٹ لوس ایک پروسس ہے سیڈنس سے ڈیل کرنا ایک پروسس سے ہوتا ہے لیکن اب سوشل میڈیا نے ہمارا اکیلہ پن ختم کر دیا اکیلے پن میں سولیٹیوڈ میں بیٹھ کی انسان غور و فکر کرتا تھا تدبر کرتا تھا تھوڑا سا سوچتا تھا اللہ کے بارے میں سوچتا تھا اپنے پرپس کے بارے میں سوچتا تھا پہلی تو بات اب ہم اکیلے کبھی ہیں اور اگر ہم دو منٹ اکیلے بیٹھ جائیں تو ہم پاگل ہو جائیں ہماری چیخیں نکلیں گی میں راستے میں آتے ریڈیو لگایا میں کتنے سالوں بعد ریڈیو لگایا گاڑی میں مجھے تو وہ اینجن کی روڈ نوائز کی آدھت ہی نہیں رہی گاڑی ہر وقت کوئی نہ ڈائیور ہونے چیز چاہیے شور آرہا تھوڑا سا ریڈیو پہ کیا بات ہے مجھے یاد بھی نہیں تو آپ کو بات نیرو سائنٹس پیرنٹنگ میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہر ہونے دو خدا کے لئے بہر ہونے دو اپنے بچوں کو سائلنس کا عدی بناو ان کو ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پہ وہ سائلنس کو پریکٹس کریں لیکن انسان جو ہے اس وقت اکیلا ہے ہر وقت ہم نے سراؤنڈ کی اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے پلیجر کی سورس سے میں آپ ببلز میں رہنا اور سمجھنا کہ میں تو بلکل ٹھیک جا رہا اور یہ سورہ قحف میں جو فتنہ دجال کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اس کی اللہ سورہ قحف میں یاد کرنے کا کہا ہے پروفیس نے اس میں آپ دیکھیں کونسیپٹس کیا ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون ہے سب سیادہ لاؤس میں عامال کے حوالے سے اللہ جس کی ساری ساری سائی سب ایفرٹس وہ دنیا کے لئے تھے اور پھر اگلی بات کیا کی اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ تو بلکل ٹھیک جا رہا یہ جو بلکل ٹھیک جا رہا ہے امان اللہ بھائی یہی تو وہ سائک آس یہی تو وہ کور ہے یہی تو وہ ڈیلوزن ہے جیسے ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا واقعہ بلکل صحیح حدیث سے ثابت ہے اس نے اپنے اس طور کے نبی سے آکے پوچھا یہ حدیث میں آتا کہ میں تو اتنے اور اللہ نے کہ اس کو بتاؤ کہ اللہ اسے اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہے اور اللہ اس کو کیسے پنش کر رہا ہے کہ اس نے سوچنا چھوڑ دیا کہ مجھے نیک عمال کرنے بھی چاہیئے کہ نہیں جس کی نیک بھی بات کر رہی کہ ہیمین بین ہی 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 اس کو بریک کرنے کا یہ بات تو بہت بھری کر دی ہے کہ شاید سوچنے کی بھی صلاحیت ختم ہوگیا کہ میں جو کر رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ میں اپنی زندگی کو کسی صحیح ڈریکشن میں لے جا رہا رہا ہی اکیلے پن میں بھی ہم ذات ہمارے ساتھ ہے یہ کرین ہمارا جو موبائل بنا ہے کرین جو موبائل ہے جب لوگ پہلے وہ فلموں میں بھی ہوتا تھا کہ اکیلے ہی ہو جا کے وہ کمرے میں روتا ہے جا کے وہ گھنٹوں روتا رہتا ہے اب تو اگر آپ رو رہے ہوں تو آپ دو منٹ نوٹفکیشن دیکھتے ہیں کوئی تو آپ بیدن منٹ نورمل ہو جاتے ہاں آپ کو رونا بھول جائے گا اپنا وہ کتھارسس بھی ہوتا تھا نا کوئی دیریز ریزن کی جو کرنٹ جینریشن ہے سوشل سائنٹیس جینریشن کو سب سے ویک جینریشن کہہ رہی ہے جینریشن زی کی بات کر لیں چلیں ملینیل بھی کسی حد تک جینریشن بہت ویک ہے اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ پرانے لوگ ایموشن ریزیلینٹ کتنے ہوتے تھے یہ جینریشن کو دو دن میں پیار ہو جاتا دو دن چیٹنگ کر کے پیار ہو گیا فیصلہ بھی کر لیا کہ اس سے میں نے شادی بھی کر لیا اور اس کے بعد کوئی حادثہ ہو گیا کوئی ریجیکشن آگئی فیڈبیک ہم نہیں لے سکتے فیڈبیک لینے کی ہمیں عادت نہیں ہے اور انسٹا گرام میں اسی طرح ایک سائکولوجست کو سن رہا تھا کیونکہ میری فیلڈ اب یہ ہے امان اللہ بھئی تو آئی ریلی لائک ٹو آئی 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 نیرو سائنس کے والے سے بڑا اچھا وہ ایکس لین کرتے انڈری ہبرمن دیکھتے ہوں آئی تو اسی طرح ایک سائکولوجست بتا رہے تھی کہ انسٹا گرام نے ومن کو اور فیمیلز کا بہت بیڑا گرہ کیا اور سناپ شیئٹ کیونکہ انسٹنٹ اٹنشن وہاں پہ ملتی اور فیمیلز نے ہمارا بیڑا کرتی ہے انسٹا گرام کے ذریعہ اللہ بکو میں وہ کھولتا ہی نہیں وہ سر انسٹا ہوم پیج جو ہوتا وہ تو عذاب ہے آپ انسٹا پہ انفنسر بن جائیں you start flaunting your beauty زیادہ اللہ ماف کرے یہ انہی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ فیمیلز میں نارسسسزم زیادہ ہے اور نارسسسسٹک پرسنیلیٹی انٹولرنٹ پرسنیلیٹی فیڈبیک نہیں لے سکتے اور کرنٹ جو جنریشن ہے اس کی لف کی ڈیفنیشن بھی آ جا کے کیا ہے کہ اگر کوئی اتنی منٹلی ویک ایک جنریشن آ رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی بات ہے پروسسس نہیں ہے کلکس چل رہے ہیں ایک پروسس ہوتا تھا اللہ تعالی بھی دیکھیں انسان کو ایک پروسس سے گزارتا ہے اسے سیکھنے کا موقع ملے اس جنریشن کو سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا بکوز نوہ 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 سیکھنے میرا پوئنٹ پرانے لوگ کوئی دروس میں جاتے تھے بیٹھتے تھے تفکر تدبر ہوتا تھا ایک بڑی زبردست بات ہوتی تھی گھر آکے انٹرنل آئیز کرتے تھے سوچتے تھے ابھی کیا ہے شورٹ term memory میں سبجیک پڑھا مانو اللہ بھائی cognitive psychology it's all about attention and attention span and short term memory log term memory or logic how does the brain forms logic and so on and so forth تو اس میں سبحان اللہ اتنی complex یہ science ہے attention span کی اور attention کی تو اس وقت تو ہم سب کو short term memory ہے ہمیں نام بھول جاتے ہمیں جو ہے وہ جو content دیکھا ہوتا ہے وہ override ہو جاتا ہے پچھلے سے internalize تو نہیں ہو رہی چیزیں عمل تو بڑا مشکل ہو جائے گا that's why یہ خبتی پان ہے i believe آپ اس کو دجال کے فتنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ دجال ہمارے short attention span کا consumption کے طور فائدہ اٹھائے گا یا exploitation کا element کہاں آتا پھر جب لوگ کے attention span بلو ختم ہوگی ہوگی let's say اسی روز پہ بتانہ خاص ہم چلتے اللہ نہ کرے کہ دجال کا زمانہ ہمارے قریب ہو یہ بھی بڑی ایک غلط لوگ کہتے کہ نہیں ایکشن بس آجائے میں سیلفی کی چال ہوں سا لوگ کو تو یہ شوق ہے زاہر ہے ہیش ٹھیک دجال میں announce کروں اپنے اس پہ انسٹا پہ سنایپ چیٹ پہ ایک آج دجال لیکن خدا خاص ہم اسی روش جلتے اور انکریزنگلی آئی پیٹ بیبیز ہم پیدا کرتے ہیں آئی پیٹ بیبیز ہی نام دیا گیا ان کو اور وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم بھی اس طرح کے اسی روش پہ چلنے کے بعد ہم ایک انفیریر ان کے بزرگ بنتے ہیں بزرگ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتے تھے کسی زمانے بیل بھی ہیں اور صوفی شیخ بھی ہیں ان کے پاس بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کو دوں گا اسلام کو مٹیریل ازم یعنی کوئی لوجک کی بنیاد پہ الہاد نہیں ہوگا کوئی منطق کے یونانی الہاد ہوا کرتا تھا نا اور لوگ کا رسول قانون شریعت تسکیہ ناف یہ چیزیں بیانڈ جو دو خدا ہیں نئے والے سمال جی والے پلیجر اور پین کیا ہیڈون دجال کا مذہب ہے پہلے تو آپ نے بزرگ کی بات کی مجھے ایک چیز سبحان اللہ یاد آگی کہ میں پچھلے دنوں اپنے اببو کو قرآن پڑھتے دیکھ ماشاءاللہ آپ بھی اپنے نانا دادا کو اسی طرح قرآن پڑھتے دیکھتے ہوں جو بڑھاپے میں اس طرح قرآن لے کر ہمارے جو جنریشن کے بزرگان ہوں گے جو ہم لوگ ہوں گے ہم تو پانڈ دیکھ رہے ہوں گے اللہ معاف کرے یہ بڑی آپ نے اپنے اپنے بات کیا بات کیا بلکل اگر اس عمر میں جو حکام کر رہے ہیں اللہ وہ کیسے جائے گی وہ عادت کیسے جائے گی ایڈکشن تو اللہ معاف کرے اس چیز کا شکار ہو بھی گئے اور بڑا مشکل ہے ان کے لئے میں ہم کرنا نہیں چاہتا بات ای بلیو کہ ایک خاص جنریشن کا ہو بھی چکا ہے ایڈونیزم کی آپ نے بات کی دوپامین سینٹرز کتنے ہم نے بڑھا لیا بات یہ کہ سوشل سائنٹیز بھی اس بات کی گواہ ہے کہ ہمینیٹی پہلے تباہ کرتی ہے اور پھر شفٹ مارتی ہے اور اسی کا علاج بھی لے کر آتی ہے تو آپ دیکھیں ویس میں سپیرچول لزم کی ایک مومنٹ تو چل رہی ہے اور گورے بہت کوکلی چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں اور اپنی جنریشن کو بڑا کچھ سکھا رہے ہیں جہاں پہ لوگ سکرین فری کچھ ٹائم بھی گزار سکے فیزیکل ایکٹیوٹیز میں انوال وہ مسکولینیٹی کی پوری ایک ویو چل رہی ہے بلیک پل نو فیپ مومنٹ چل رہی ہے بڑا چل رہی بڑا بڑا دجال کا گراؤنڈ جو ہونا تھا سیٹ وہ فلانائزم یہ تو ہنگری ہیں جو لوگ ہیں اور یہ جو ویسٹن جو ایک مورڈینٹی کے اثرات تھے وہ یونیورسلائز ہو گئے بلکل ایسے وہ بات کر رہے تھے سکسٹی سیونٹی سکٹی کی ریکارڈنگ میں وہ اثرات اب یہاں بھی پہنچ گئے آپ کو اپنے بچمین میں یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جب گوروں کے پاس ڈسک ہو دی تمہارے پاس کسیٹ والا واک مین ہوتا تھا جب وہاں ڈی ویڈی آئی تو ہم ڈسک مین چلا رہے تھے جب وہاں بلو ری آئی تو ہم ڈی وی ڈی وی سیڈی چلا رہے تھے وہ ٹیکنالوجی لیگ اب ختم انٹرنیٹ انٹرنیٹ نے لیول کر دی ساری چیز کو اب ہم بھی ہنگری ہیں اسلام کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ کووڈ کا اپنے طرف بڑا خاص بات کی ہے کووڈ کے بعد ہم بہت زیادہ گروہ کی ہیں یہ اسی چیز سے لنکٹ نہیں ہے کہ بچے کووڈ کے اندر اندر خیال میں کیا کر بلکہ اس دور میں تو گوروں کی طرح آپ کو discover کر نا پڑے گا تو وہ ہو تو رہا ہے امان اللہ بھائی اور اسلام اتنا ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے آج کے دور میں اکثر انکریج کرتا اور آپ کو بھی اس لئے پسند کرتا ہوں پلاٹ فارم کو کم ایک انٹلیکش نیریٹیو کا پلاٹ فارم ہے بیلٹ کرنے کا اور ڈیفرنٹ نیریٹیو ڈسکس ہونے چاہیے ہر سائیڈ کے نیریٹیو آنی چاہیے اور اچھا ہے کہ ہم کرنٹ افیرز پہ بات کریں اور ریاکشن ویڈیوز بھی بنائیں کیونکہ یہ جنریشن چاہتی ہے ریاکشن آپ کہلیں عبادات کاملی ڈھانچیں ان کو دیتے ہیں سر آپ تھرٹی سیکنڈ کی انسٹا پہ ریل بنا دیں جس میں آپ کوکلی مسلم روٹین دکھا دیں کہ صبح فجر کی ازان انہیں بڑی خوبصورت سی ازان ڈالی دو تین سیکنڈ کی اس کے بعد وضو کرتے دکھائے اس کے بعد نماز پڑھتے دکھائے ایک ورڈ نہیں بولا تیس سیکنڈ میں آپ یہ کر لیں گورے جو ہے وہ حیران رہ جائیں کہ یہ کون سا دین ہے خبیب جب وہ جیتے اپنا یو ایف سی کا ٹائٹل اس کے بعد جب وہ ان کے ساتھ داگستان کے کچھ ڈاکیومنٹری والے ان کا محول دیکھا وہ کشتی کرتے نماز پڑھتے والے صاحب کا اترام خاص طور پر ساٹھ ملین آفر کیے تھی اس کو اس نے کہا ابو چلے گئے دنیا سے ابو کے بعد میں کھیل نہیں کرنا یار ساٹھ ملین ڈالر مزاق تھوڑی ہوتا صحیح بات جا بھائی نے کہا کہ مجھے دو ملین ڈالر دیتے تو میں ہمبانی کی ویڈنگ پر نہ جاتا میں نے کہ میں چلا جاتا باب آکے میں نے وہی کرنا آفر جو میری مر جائے لیکن یہ عجیب سی بات نہیں احمی جو موڈرن الہاد ہے جو ایک طفانے بتمیزی ہے ہر قسم کا عظم چل رہا لوگ در بدر بھوکے پھر رہے کہ مجھے یہ دے دو کچھ لوگ یوگا منہ فنیٹک بن جاتے ان نے کہا اس کا حل مجادلہ اور ڈیویٹ نہیں ہے صرف آلہ اخلاق موڈل سیٹیزنری یہ اصل دعوت ہے اس زمانے کے موڈل سیٹیزنری آلہ اخلاق آپ بہترین پڑوسیوں آپ بہترین ٹرائک پوریس والے ہوں آپ اور آپ کی عقیدت اور عمل وہ آپ کی عقیدت اور آپ کی جو وابستگی اسلام کے ساتھ وہ اسی سے متاثر رہتے ہیں کہ کل میں ایک صاحب سے ملا اتفاق میری کلاس تیوزر آئے وے تھے اس کے بعد ملے ہی سکسٹین یئر انہوں نے یوکے میں پریزن کے ساتھ کام کیا اور ہی سیڈ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پریزن میں کتنے گورے اسلام قبول تھے اور ہی سیڈ کہ میں نے آسو آتے دیکھے ہیں پریزنرز کی آنکھوں میں اور صحابہ کا دور مجھے یاد آجاتا تھا کہ جب انہیں باتیں میں بتاتا تھا اسلام اس تو وہ جو ہوپ اور امید انہیں نظر آتی تھی ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے تھے تو امان اللہ بھائی اسلام is becoming much much relevant اور بلکل یہی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق سے ہم نے دکھانا ہے انسٹا پہ دکھانا جہاں مرضی دکھانا ہے بس دکھاؤ اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ بہت بہت جلدی چینج آسکتی یہ خوشائین بات نام ہے یہ اور بدی بودیزم ایک ہی صحیح دسکیا والا کون کہے گا کہ موڈل سٹیزن نہیں بننا میں کون کہے گا کہ ماباپ کا احترام اور یہ لاد پیار والا گھرانا جہاں بیوی کو لاد کیا جا رہا ہے اور شوہر جو ہے وہ گھر کا وہ آپ کہہ لیں ریسپونسبل فگر ہے فادر فگر ہے اور یہ کام پہ جاتے ہیں ٹائم پہ یہ ورزش کرتے ہیں یہ اطلاوت کرتے ہیں یہ نماز بڑھتے ہیں یہ ساری بڑی اچھی چیزیں ہیں لیکن جو اس کی ایک گریٹر امپیکٹ ہے پولیٹیکل سوشل وہ مسلمانوں کے اندر نہیں نظر آتا یعنی دو بلین ہے ہم سب سے پہلے قبیلے کے سردار کے پاس جاتے تھے کیونکہ ایسے لوگ کی گرومنگ انٹلیکشل کافی پہلے ہوئی ہوتی ہے لیڈرشپ ہوتی ہے ویژن ہوتا ہے تو دعویہ سٹرائٹیجی بہت لیک کر رہی ہے اس وقت ہمارے دعویہ اورگنیزیشن کی اور سائنیرژی کی کمی ہمارے اللہ بھائی لیکن آپ الہدا کی عورتوں کہ جہاد پہ چلی جاؤ کیوں نہیں جاری بیسی بتاؤ وہ ٹھیک ٹھاک لڑ لے بلکل ایسے تیار بھی ہیں کہیں پہنچ بھی گئے تو بھر بھر آنسلی آپ ایک 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 سٹرائی بیسکلی چینج آئے کی سائنرجی سے ایوری آگنیزیشن نیڈ ایک سسٹم کے اندر ایک نیڈ تیار کاری کاری ایک تینک 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 دی نیڈ شیئر دیر اچیوی منٹس دیر 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 ایچ 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 بنے گی کہ اب تم اس طرف کام کرو تم یہ نیریٹی بیلڈ کرو تم اس میں کام کرو یہ ہے اصل میں وہ اس کو اتفاق کی طرف یعنی اگری دی سگری بھی تو چیز ہوتی ہے یہ تو عذاب ہے سوشل عذاب بھی ہوتا ہے اب تو وہ عذاب تو آنا نہیں کہ اوپر سے پتھر آجائیں ایسٹروائیڈ گر جائیں سورہ اللہ نام میں اللہ نے کہا نا کہ اللہ تین طرح سے عذاب کر دیتا تو وہ تو پولارائزیشن ایکسٹریم ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ ہمیں خود ایک دوسرے کو گرانے کا شوق ہے ایک دوسرے کی اچیومنٹ سیلیبریٹ کرنے کی وجہ ہمیں ایک دوسرے کو کرتیس کر اور میں پڑھ رہا تھا زائنیزم کی جو ہسٹری آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے اس کے بجائے کیا کہنا چاہیے کہ ڈسپائٹ لوٹس اف ڈیفرنس ایک مٹھ ہو کے بعد ایک یونائیٹیڈ ہو کے ایک نیریٹیو لے کر چلے کہ کوئی نہیں ہم اکھٹے ہو جاتے سر انہوں نے جو یہودی کمیونیٹی میں جس نیویورک جب بندرگاہ بنتی اکثر وہ پیسے کھینچ لیتی دنیا کے اور اس میں حرام پیسہ بھی سارا آتا ہے جس طرح دبائی ہے جس طرح سنگا پور ہے جس طرح لنڈن ہے نیویورک بھی جب بن رہا تھا ستار وی ٹھار وی سیدی میں تو پوری دنیا کے یورپ کے خاص طور پر جو کرمیل ایلیمنٹ سے فلمیں کی تشکیل ہے وہ جویش مافیا کے ساتھ مل کے بنائی گئی تھی تو اب ایک معاشرے کا حصہ ہے نا وہ تو ہم اپنی جو پول اب میں مثال دیتا آپ کو اب جو سارا آپ کا کریم ہے بچوں کا جو ہیومن ہیومینیٹیز کے اندر اور لبرل آرٹس کے اندر ہے سارا لبرل طب ہے ہے تو مسلمانوں کے بچے ہم ان کو یوٹلائز نہیں کر پاتے ہم تو دیکھتے نا کہ کوئی لڑکی اس نے ٹپٹا نہیں لیا ہوا ہم سمجھتے اسلام دشمن ہے اللہ معاف کرے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پکی بے حیاء مطلب سوری ٹو بی ویری بلنڈ بٹ یہ مجوریٹی سوچ یہ پکی بے حیاء فاشا ہے اور اس کو اپروچ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور یہ غلط ذہنیت کی ہوگی وغیرہ وغیرہ اور دوسرا یہ کہ یہ تو نماز میں نہیں پڑھتی ہوگی یعنی دنیا کہاں چلی گی ہے نبی سنوی سبحان اللہ ہمارے نبی کا جو اخلاق تھا جو نصیحت تھی پیور ایمپتی پیور ایمپتی یعنی اسلام تو تیچیز ایمپتی سنسیریٹی کہ میں نے بس پیغام دینا میں نے ان کے پاس بیٹھنا ہے یعنی موسی فیرون کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا کیا بتا تمہاری بہت تو وہ تو ہمارا ٹائپ کا جو بندہ کا کہ یہ تو فلانہ ہے تو لبرل ہے اس کی فیملی کا دیکھ اور یہ اگر ہم اسی پلیٹ فارم پر میں اگر آپ بھی خواتین بلاتا ہو نا کہ گفتگو ہو مثال تار روپے خواتین سے مطلق ان کی انیورسٹیوں میں کیا حال ہے ہے یا 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 مسائل تر پیش آ رہے ہیں امیڈیٹلی ہمارے بھائی سارے میں بہت اتنام کرتا بہت پیارے بھائی ہیں سارے ہمارے پسند کرتے ہیں پلیٹ مزہ آتا ہے آپ میں ایک کلپ دیکھی تھی دعوت کا بنیادی حصول ہے وہ ایمپتھی ہے وہ ڈیبیٹ نہیں ہے وہ بھڑا ہے ہی نہیں اور ڈیبیٹ کے اندر جو آپ حصول برکت کے لئے کرتے ہیں لیکن ڈیبیٹ کا اینڈ گول ٹروت سیکنگ نہیں ہوتا پوائنٹ ہوتا دیکھیں نا کشتی کا میچ ہے اب میں نے کوئی بزن پر گرانا ہے کوئی گریٹر ٹروت تو اس کے اندر لاؤسٹ ہے لیکن دعوت کا مقصد ہے کہ ایک آپ چیز کو مانتے ہیں بنیادی طرف پہ حق ایچ ہے تو یہ میرا بھائی یا بہین اگر اس پہ آ جائے تو کیسا دیکھیں بڑا میٹر کرتا ہے میرا تو law of attraction پہ بھی پڑا ہو ہے کافی اور اسلام بھی کافی اس پہ بات کرتا ہے کہ لاؤ of attraction کی کتاب اچھا 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 یہ واقعی میں میں پتالا نہیں میں صرف سلیبرٹیز بغیر اس کی بات کرتے اکثر کہ میں law of attraction کو apply کیا the secret کو apply کیا میں visualize کیا کہ جم کی بڑی مشہور ہوا ہے کہ میں visualize کیا اور اپنے آپ کو میں ایک ملین ڈاللر کا چیک لکھا اور اس date تک میں منفیسٹیشن اور visualization دیکھیں میں law of attraction کو اس حد تک تو مانتا ہوں کہ جو برکت کا concept ہے positive energy کا concept ہے کہ the way you approach someone with positivity اور کہتے ہیں نا کہ کئی ہم نے واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ negative sentences کہہ رہے تھے کسی دوسرے کے بارے میں اور ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی اختلاف بڑھتا جا رہا تھا لیکن the moment they started to think positive about the other person and started to utter positive sentences تو آپ اس کو psychological reinforcement کے طور پہ میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دیتا ہے بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے جس نیت سے آپ اگلے کو approach کریں جس empathy اور positivity سے کریں گے ہوئے نہیں سکتا کہ اس بندے پہ اثر نہ پڑے ورنہ دیکھیں نا اگلے کو vibes آجیں گے بندہ میرے پاس کس لی آیا یعنی مجھے ہرانے آیا یا مجھے نیچہ دکھانے آیا زلیل کرنے آیا تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں بہت matter کرتا برکت ڈال سکتا ایکو سسٹم کی بات ہو رہی تھی اس تینجن پہ ہم گئے اس پہلے کہ یار یہ ایک سینرجی پیدا ہوگی اداروں فردوں کے درمیان تو پھر ایک پورا ایکو سسٹم کریئیٹ ہوگا جو کسی اسلام کی مصبت ڈریکشن میں جا سکتا آپ کو اس میں جو نظر آتے ہیں رہنما مکرر سپیکر جماعتیں آپ ایڈنٹیفی کر سکتے ہیں کہ یار یہ جماعت اسلامی ہے یا تنظیم اسلامی ہے یا ساہر لدیم صاحب ہیں انجنئر مرزر صاحب ہیں کیسر صاحب ہیں جیسے بچے سارے یا لاکھوں بچے اندنوں کو سن رہے ہیں کرون لائن فورم ہونا چاہیے کوئی ویب سائٹ ہونی چاہیے کوئی مطلب اس کو آرگنائز کرنے کا طریقہ کار ہے ہمارے بھائی یوکے میں یورپ میں بھی ہیں جو بہت بڑے بڑے کام جتنوں کا آپ نے نام لیا میں تو بہت اوپن مائنڈ ہوں اس حوالے سے سب سے ملنا چاہیے بہائنڈ سکرین دیفنیٹلی اور صرف اس لینی کے ڈیبیٹ یا پاڈکاسٹ کے لیے بلکہ ویسے ملنا چاہیے اور ایوری ٹو ٹھری منتھ ایک قوارٹرلی قوارٹرلی میٹنگ ہونی چاہیے اور کسی ایک بندے کو ذمہ لینا چاہیے بلکہ میں مزہ اور زاجہ زیا بھائی نے یہ انٹینشن بھی شو کی اور یہ کہا بھی کئی ارگنیزیشن کو کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ارگنیزیشن نے بہت اس کو ویلکمنگ بھی لیا اور ریسپونڈ بھی کیا بٹ سمہاو یہ کے مصروفیات اتنی چل بھی ہوتی ہیں جب اس کو کرنے پہ آتے ہیں میرے خیال میں جب علی بھائی ایک دفعہ نا وہ پروف آف کانسپٹ دینا پڑے گا چھوٹی موٹی کرنی پڑے گی تو پھر اس کو دیکھا دیکھی لوگ دیکھیں جو ٹرانس جنڈر بل تھا اور الگ بیٹی اس پہ یونائٹ سب ہوئے تھے اور میں نے بڑی میٹنگز ہوتی دیکھیں اس پہ میں بھی میٹنگز کا حصہ تھا اور جو اپنے جو لوگ ہیں جو اپنے نام لیے تو اچھی بات ہے بٹ صرف اس لیے نہیں آپ اس لیے بھی یونائٹ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچیویمنٹ اپنی شیئر کرو ایک دوسرے کو دیٹا دو ملو ملکل اگزیکلی تو ہونا تو چاہیے اللہ کرے آپ کے اس پوڈکاست کی بدولت کوئی ارگنائز کرے اب ذکر آئی گیا ہمارے دوستوں کا میں نے جا بھائی کوئی جنگ کیا تھا آپ کا مہینہ آگیا ہے رمضان میں مارچ آٹھ مارچ کو عورت مارچ ہوتی اظہار کریں یوت لب کا انفورشنیٹلی میں نے زیاب بھائی کوئی ذکر کیا تھا آن آف کیمرہ بھی انفورشنیٹلی آپ لوگ سارے ماشاءاللہ تکڑے بھائی 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 شیئٹی پھنانی مارد ہائیکنگ کرنی ہے اور پھر اوپر سے وہ داری یہ لوگوں کو سیلر جی چیز سے یوت لب نے تھوڑا سا ایک یہ اتفاق سے ہوا یہ میرے خیلی میں یوت لب کی گلتی نہیں ہے فیمن اور جو ایک بہت فار لیفٹ لیننگ لیبرل طبقہ ہے وہ انیسیسیرلی آئیسولیٹ ہو گئے اور اپنی وہ خود ان کی ساختہ دروازے کو بند کرتے زیا بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم ملے جو دیویٹ کرنے کریں لیکن کسی میڈیا فرنزی کی خاطر نہیں کی خاطر نہیں اپنی ایک دوسرے کی اصلاح کی خاطر اور کہ ہم بارہ پندرہ پوائنٹس پہ تو اگری کر رہے نا ان چیزوں پہ تو ہم ویمن رائٹس کے سٹینڈ لینے کے لئے مختلف بات این ہرٹنس کے مسئلے بغیرہ بغیرہ نیکس ٹپ کیا ابھی میں نے آج کچھ پی نہیں دیکھا دے آف تو ہم گئے تھے دیکھیں ہوتا کیا میں کبھی دیکھی نہیں ریلی میں وہاں سے گزرا دور آپ سمجھیں آدھا کلومیٹر دور لوگ کھڑے ہوئے تھے بینرز لے کے یار ریکن کریں میں جا کریں میں دیکھی میں بور ہو گیا میں چلے جا آگئے ایک تو خبر ہے کہ آرٹ نارچ کیا ریسپونس تھا کیسے مجھے تو بہت چھوٹے سے دیٹ دو سو لوگ لے گئے تھے لہور میں تو بھی آنس میں نے بھی اتنا فالو نہیں کیا لیکن مینڈیٹ دیکھا تھا اور اس میں مجھے نہیں سمجھ ایک نظر دیکھا تھا اس میں سمجھ نہیں سکا کہ عورتوں کے رائٹس کھائیں تو اچھا دیپارچر نہیں ہوا الڈیویڈی سے ہاں نہیں ابھی تک یہی چیزیں نظر آرہی تھی خواجہ سرا کا سہرہ لیکن کیسل میں دیکھیں نا امان اللہ بھائی ریڈ ہیرنگ اور ایڈ ہومینم فالیسی یہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ اس طرح کی جو انجیوز اور یہ لوگ ہیں نا یعنی کہ ریال ایشو سے ڈائیورٹ کرنا اور جنرلائز کرنا چیزوں کو بہت زیادہ اور مولویوں کو سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا اور پھر یہ کہ ہر بندہ جو ان سے ڈسیگری کرے اس کو انسلٹ کرنا تو یہ انہی کی مومنٹ کو ویک بنا رہا اور لوگ پاگل تو نہیں ہے نا لگ اب ہستے ہیں مطلب آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھیں چاہے وہ اسلامی نہیں تو وہ چاہوں گا کہ اللہ انہیں ہدایت دے کم از کم یار انڈرسٹانڈ کریں کہ اسلام تو بہت آگے کی بات ہے اس طرح کی چیزیں جو کسی دور میں آپ دیکھیں نا کہ گناہوں والی چیزیں ہیں اور یہ جو الگی بی ٹی کیو ایجنڈا ہے کم از کم اتنا ہی نکلا جملہ یا ہم سے پروپگیٹ کوئی ہوئی چیز اس کا سوشل امپیکٹ کے آئے گا اس کے آفٹر ایفیکٹ کے آئیں گے مطلب اتنا ہی سوچ لیں آپ لوگ میں تو یہ ہی کہتا ہوں اور ازیاب ہی نے آپ کو صحیح کہ پہلی ہر بندے کا ضروری دعویٰ اورگنیزیشن میں ساری ایک جیسے ہوں ہر بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے دعویٰ سٹائل ہوتا ہے تو ایف یو ٹاک آباٹ می ایف آئی ٹاک آباٹ مائی سیل تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ایمپیتی کے ساتھ ماشاءاللہ باقی بھی اسی طرح کرتے ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اتنا تو بی آنیس کرتی سائز نہ کروں دیمے مزاج سے یہ میرا سٹائل ہے اینیون کن ڈس اگری تو میں تو بہت پیار سے کہتا ہوں کہ ضرور آپ آئیں بیٹھیں کوئی بھی question کریں بلکہ ہم گئے بھی ہیں دو تین بار عورت مارچ میں ہم نے وہاں جا کے without recording anything ٹی وی چینلز تو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہم نے تو جا کے بہت اچھے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انفرشنیٹلی وہ لوگ شاید اتنا ڈر گئے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کر رہے ہوتے یا بہت جلدی پوٹ اللہ ہدایت دے دعا ہی کر سکتے اور اللہ سمجھ دے اور کئی لوگ ہیں مانو اللہ بھائی وہ مرد حضرات کے ونگ بہت ماشاءاللہ کام سیسٹرز کا آن گراؤنڈ کام بہت زیادہ ہے یہ الگ بات ہے سوشل میڈیا پریزنس اتنی نہیں ہے لیکچرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں ٹاکس ہوتی ہیں اس ٹاپک پہ اور فیمیل آرڈینس لف لسننگ ٹو دیم ماشاءاللہ انہیں ایک محبت اور وہ پیار فیل ہوتا ہے ان کے سٹائل سے ہوئی ہوگی یونیورسٹیز میں میں نے کبھی اس طرح کی انفرمیشن لی تو نہیں بہت آپ کو بھی بتائیں کہ پاکستان میں پولرائزیشن کافی ہے کوئی آپ کا ایک آدھا ریلیٹیف جو ہے نا وہ آپ کے ٹوٹلی ایڈیولوجی کا نکل آتا ہے اکثر فیملیز میں ایسے ہی ہے کہ آپ دین پہ ہیں تو بہت ہوگا اور انر سرکل کی کچھ بات ہیں میری وائف نے بھی بتائیں ماشاءاللہ وہ یوتھ تا رہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انگراؤن خواتین سکول انیورسٹی مددت ہوگی ان کا موہ نہیں دیکھا تو کاروبار زندگی میں انسان لگ جاتا ہے بٹ جو فیڈبیک کبھی کبھی ملتا بچوں کا بڑا بیٹل گراؤن بنا ہے انیورسٹی سکول کے اندر آم کوئی ایسے اس طرح نہیں ایک قسم کی وہ ہو جاتی ہے تلخ لامی بھی ہو جاتی یہ تو عورت مارچ والے ہیں یہ مذہبی والے ہیں یہ 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 یہاں پہ بھی ایک 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 دیکھیں ایک تو تربیت ہے اور تربیت میں مینٹورز کا بہت بڑا رول ہے اگر وہ اوپر والے ہی لڑوائیں گے تو پھر ظاہر ہے نیچے والے یوت تو آپ کو پتا ہے کہ ہارمونز وہ ہوتے ہیں پیک پہ ہوتے ہیں اور یہ چیزیں انہیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں کہ مطلب تھوڑی سی لڑائی ہو مسالہ ہو ٹھیک ہے نا ہمیں گروپ اور جتہ بنا کے چلیں اور علیدہ نظر آئیں we understand یہ چیزیں یوت میں ہوتی ہیں but I believe یہاں پہ student societies کا بہت بڑا رول ہے یونیورسٹیز کو چاہیے کہ جو character building society ہے وہ بہت اچھا کام کرے اور تربیتی angle سے دونوں کو بٹھائے بھی آپس میں اور میں نے اس کے بڑے زبردست results مانواللہ بھائی دیکھے ہیں میں کئی ایسے لوگوں سے ملاؤں نیم نہیں لوں گا لیکن بڑے بڑے نیوز پیپر کے editors اور journalist ایسے جو مطلب مولوی کے نام سے چڑھتے ہیں اسلام کے نام سے وہ بھاگتے ہیں اور میں نے bluntly انہیں کہا کہ انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں تو کئی کسی gathering میں ملاقات ہوئی ہو جاتی ہے آپ کو بتا یا کسی organization کے through ہو گئی یا کسی program پہ ہو گئی تو میں جب bluntly بتاتا ہوں دعوی organization ہے ہماری تو وہ ایک دم ذرا put off تو ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے میں ان سے conversation کرتا ہوں بات کرتا ہوں ان کی بھی سنتا ہوں understand کرتا ہوں ان کا بھی point تو بڑے gaps bridge ہوتے ہیں سبحان اللہ تو ملنا امان اللہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ اوپر والوں کو ملنا پڑے گا انہیں مثال قائم کرنی پڑے گی کہ without any partisan sort of وہ جو ہوتے ہیں bias biasness اس کے بغیر ہم مل رہے ہیں we can talk to each other without hating each other definitely یہ ہونا چاہیے اور بڑوں کو کرنا چاہیے بڑوں سے نیچے یہ travel کرے گی تو میں تو تیار ہوں آپ اپنے podcast میں بلالیں کسی کو بیٹھنے کے لئے تیار ہوں ویسے بلالیں اپنے office میں بلالیں بسم اللہ ہم تو سب کو کہتے ہیں office آؤ youth club lahore آؤ youth club اسلامباد آؤ ready to meet anyone انشاءاللہ we love all الحمدللہ that's a very good sign because مجھے پشتے دینا ایک ہماری زوم پہ بھی session پہ تھے بھائی انہوں نے کہا جو بھی ہونا for example وہ کراچی کے تھے بھائی اور وہ self identified ایک liberal تھے اچھا انہوں نے مری پیاری بات کی انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کی majority باتوں سے بالکل agree نہیں کرتا ٹھیک 8 out of 10 لیکن میں نے subscribe اس لی کیا بکوز آپ لوگ sincerity اور محبت کی position سے بات کر رہے ہوں یہ جو feel اور vibe آتی انہیں وہی law of attraction یہ کیا عجیب سی جیب میں کھیلتا ہوں یہاں پہ بڑا ایک لادلا سے ان کا ایک محول تھا اور mentally اور spiritually وہ کسی اچھی جگہ میں تھے یہ بیڑی پیاری بات کی آپ نے کہ ہمیں ایک اگریشن جنگ کے اس پوائنٹ آف یو سے نہیں اپروچ کرنا چاہی ہم وی انشور کے دروازہ بند کر دیں اور کوئی کریکشن اس میں ہونی تھی وہ بھی انشور کے دروازہ اس کا بند کر کے آئے کیونکہ ہم نے سیکھا یہ کہ اگلے کو نا ہم نے نیچہ دیکھا وہ ہی مائنڈ سیٹ ہے نا وین لوس مائنڈ سیٹ سیٹ سیون کو بھی جیسے کہ بھئی ایک ایک کامن گراؤنڈ پہ آؤ اور دونوں گرو کرو انشاء اللہ لیکن ہمیں بچمن سے وین لوس تم نے جیت اگلے کو تم نے جا کے وہ ہران ہے اور ہمارے سسائیٹی میں سبحان اللہ ایک سٹریمیزم ہر فیکشن میں دیکھ لیں ایک سٹریمیزم کتنا زیادہ ہے لڑائیاں ہوتی ہیں قتل ہو جاتا ملتے نہیں عید پہ نہیں ملتے ایک دوسرے سے فیملی ووٹسیپ گروپ پہ ہم بھی بلکل ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے علاوہ سوشلی ایکسٹریمیزم ہے ریلیجیس لی ہے ابھی بڑا ایک میں تو پہلے جب شروع شروع میں تھا امان اللہ بھائی نہیں مانتا تھا لیکن میں نے خود اندر رہ کر دیکھا ہم ریلیجیس ایکسٹریمیزم ہے اور یہ سالو ہونا چاہیے اس پہ اب ماشاءاللہ یہ کہ مجھے خوشی ہے کہ اب علماء توجہ دے رہے ہیں اور مان رہے ہیں تو ایکسٹریمیزم ہمارے روییوں میں نیچرلی ہے ابھی یہ پہشل دن بڑا انفورچنیت انسیڈنٹ بھی ہوا اچھنا میں جو ڈریس والا پہ معاملہ آپ لوگ دیکھتے اتنی ایمبیریسنگ ایک ایمبیریسنگ what a سٹرینج یعنی خیر مجھے ترس بھی آتا ہے مجھے جڑا والا لوگوں پہ ترس آتا ہے وہ ایک اکنومکلی برے حال میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اور بڑی فرسٹریشنز اور مسائل ہوتے ہیں اور وہ ایک مذہبی جذبے کے تحت ایکسپریس ہو جاتی ہے انفورجنیٹلی ہے تو وہ کلاس فرسٹریشن منیسپل نظام سے ان کی فرسٹریشن ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ابھی دیکھیں ایک ٹینشن آپ کو فیل ہوتی آپ ایک مذہبی رینم آئے بچوں سے ملتے ہیں آپ کو ایک ملک میں ٹینشن کی فیل ہوتی ہے الیکشن کے بات سے بہت ٹینشن فیل ہوتی لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ شکا ہے سسٹم سے میں بہت بلنٹلی بات کر رہا لوگ اب ٹرسٹ نہیں کرتے کسی چیز لوگ لوگ جانا چاہتے ہیں اور زیادہ اس لیے نہیں جانا جاتے کہ ایکنومک اپرچونیٹی باہر بہت بڑھ جو بائیوز ہو جگے ہیں ملٹپل فیکٹرز جو اس کی انپورٹ بن سکتے ہیں لیکن انڈ ریزولٹ یہ ہے کہ لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب حرکتیں بنانا ریپبلک کے مثال دی جاتی ہے خیر مسائل تو بہت احمان اللہ دعوت والی چیز کو بڑا فیکٹ کرتی ہو بلکل ایسے یہ ہے بٹ یہ کہ میں پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ایک خاص انڈیویجول سے امید نہ لگائیں یہی تو اللہ کا ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے انسانوں کہ ان کی امید ایکشلی ہے کس سے اور یہ کس کو لک اپ ٹو کر رہے ہیں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عہود میں خبر پھیل گئی کہ شہید ہوگی دیکھیں اللہ نے کیسے ڈانٹا صحابہ کہ تم will you turn back اگر ان کو مہت آگی ہے شہید ہوگی تو تم turn انشاءاللہ ہوپ رکھو یوت کلب اور باقی آگنیزیشن آئیم شور ہوپفل ہیں کیونکہ ہمارے پاس دین اور ہم نے دعوت کرنی ہے یہ ہمارا فوکس ہے باقی سائنٹ سر لیکن فارم 45 جب بلینگو والی سفیرے دیکھتے ہیں نا تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ چوری میں بھی کوئی ایک نمبر والی چوری بھی ہوتی ہے چیٹنگ کرنے کے لئے بھی ایک بات کی ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور جو پر بھی لوگ بیٹھے ہیں مسلمان ہیں ہم تو ان کو امپتی کی ساتھ اپروچ کر بھی لیں کیونکہ آپ استاد بھی ہیں تیرہ سال چودہ سال کا ما شاء اللہ میں آپ کی ایڈوائز کو لیتا ہوں سوچ بھی رہو کہ یہ بات میرے میں غلط ہے میں لے لیتا ہم ایمپتی ساتھ اپروچ کرتے ہیں اور سچی دعوت لے پی چاہتے ہیں تو یہ پاور کوریٹورز میں جو پاور کے لیور سو بیٹھے ہیں لوگ وہ بھی مسلمان ہیں مسلمان کو ہماری لینگویج کو سمجھتے ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہم ان کو ایمپتی سے اپروچ کرتے ہیں وہ ہمیں بلکل ایمپتی سے نہیں دیکھتے ہیں یعنی آم سٹیزن کو میں بتاؤں گا یہ فیل ہوتا ہے پولیس سے ڈر لگتا ہے مجھے مجھے کوئی سرکاری محکمہ کا نوٹس آجائے ٹیکس کا میں تو ڈر لگتا ہے ایک وہ خوف کئی عالم ہوتا ہے کہ میں ایسی یا ڈی سی یا ایس 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 یا یا اگر کوئی کئی ٹکر جائے یونین کانسٹر یا ایمپی اے اور بہت کوئی دور کی بات تو ایم ای سینیٹر اور ایک گیپ جو کریئٹ ہو گیا عوام کے درمیان اور کمرانوں کے درمیان اس کے بارے میں ہمارے خندانوں مسیح ہوتے ہیں وہ لوگ ایمان اللہ میرا تجربہ ہے ہر اس انسان جس نے ٹائم لگایا اس فیلڈ میں ماشاءاللہ جب سے 2007 آن ورڈز سکسٹین یر تقریبا ہو گئے میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ نے ہر شعبے میں دین کا ایک ہلپر رکھا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو ایسی جگہوں پہ دین پسند اور دین ہلپر مل جائیں کہ یہاں بھی اللہ کا ایک سوژر بظاہر وہ دکھنے میں ٹائی بوٹ پہنا اللہ تعالی کی ذات کو ہم کیوں ایکویشن سے آؤٹ کرتے اللہ تعالی چلا رہے سب کو کمپلیٹ کنٹرول میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی جو ہے ماشاءاللہ دی وے ہی 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 کریئیٹ ہے اور اللہ تعالی جو ہے ملکل ایسے ہی ہے تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے اور گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ سنسیریٹی سے دعوت کا کام آپ شروع کرو گے اور آج کی دعوت میں سب سے امپورٹن نیریٹیو بیلڈنگ ہے کیونکہ فیف جنریشن وارفیر آپ کو بتایا نیریٹیوز کی جنگ ہے اور زائنس نے بھی یہی کیا اور ایک ہرہ نیریٹیو جو جتا دیا انفلوئنس کیا سینیٹرز کو سائنٹیفک کمیونیٹی کو میوزیشن کو ایکٹرز کو فلم ڈراما ہر چیز میں اب ہم تو ڈراما مالوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے وہ تو کنجر ہیں آپ یہیں کہیں میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں شوہوں میں بلاؤں جو میوزیشن ہیں آٹس ہیں لیکن موضوعات عباز تحصیل صاحب کی میں نے وہ دیکھی آپ لوگ کو ساتھ ایک پلیٹ فارم ہے نصیحہ والے جو اللہ بھلا کرے وہ ایک انسان ہے اس کے خیالات ہیں ایک ایک وائل ایک 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 سارا معاملہ تو ہم یہ اگر ہم سیول سوسائیٹی لیول پر کر لیں تو آپ کو لگتا ہے ان اداروں میں جو لوگ مجبور ہو جائیں مجبور ہو جائیں ہم اگلے کو نہیں بلانا چاہتے نہ سننا چاہتے ہم انسکیور ہیں کہ خطرے میں پڑ جائے گا اتنا مطلب اتنی سٹرانگ روٹس ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے اگری کر جاؤ لیکن بات کرو ریڈ لائن اس بندے کو نہیں بلانا اس ٹائپ کے بندے کو نہیں بلانا ریڈ لائن تو ہے دیفنیٹلی ہے دیکھے نا ایک ہے کہ ایک بندے میں آپ کو کچھ نظر آرہا ہے خیر نظر آرہی ہے ایک کلیر ہو چکا ہے کہ نہیں وہ ایک ایجنڈا ہے بہت بازر ایجنڈا ہے یا فنڈیڈ ہے کلیر ہو چکا ہے تو پھر ظاہر ہے دین کی تعلیم بھی ہے سورہ نحل کی نظر میں ایسے بندے سے آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے اکہ جو فالس نیریٹیو ہے وہ ایکسپوز ہو عوام کی نظر میں لیکن اگر وائز یہ کہ انشاءاللہ we are open to everyone and we should be open to everyone آپ نے ایکٹر سیلیبرٹیز کی بات کی الہمدلللہ میرا اٹھنا بیٹھنا پروگرامز بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مارننگ شوز وغیرہ اور رمضان ابھی آرہا بشرا انساری ہیں ربینہ شرف بشرا انساری سپر بی ٹی ای فین بلوئے اچھی بات دیکھ ٹھیک ہے آپ کے جو بھی پولیٹیکل ویوز ہیں بٹ یہ کہ ماشاءاللہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں میں نے بڑی خیر دیکھی امان اللہ بھائی and sometimes I'm really surprised جس طرح کی باتیں وہ کر جاتے ہیں اور میں نے تھوڑا سا یہ دیکھا کہ مطلب سبحان اللہ ہم نے کوس کوس کے تو یہ افسوس کی بات ہے اللہ کرے ہم نبوی تعویٰ جو ہے نا وہ ٹیکنی انوائرمنٹ کو کمفٹبل بنانے کے لیے لوگ کھل کے دین کے اپنے اپنے نظریات کو پیش کریں اور اپنی سپیریچول لائف سے مطلق سوال پوچھیں گفتگو کریں یوٹ لپ تو اپنے انٹرنل میکنیزمز میں کر لیتی ہے ایکسٹرنل اس کانوزیزن کو کیسے ہم نیشنل نیریٹیو کا حساب بنائیں کہ لوگ کمفٹبل ریلیجن کے بارے میں بات کر سکیں ایکسپریس کر سکیں اپنے جو مذہبی شیال ہیں اسی طرح کل کو کوئی لیبرل کوئی بات کرے گا کوئی تقریر کی انجائش ہونے چاہی ہے یا ہم اس پہ ہم ایک کمفٹبل یعنی جو بڑے ہوتے ہیں جو تھوٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ ٹاپ ڈاؤن افیکٹ کرتے ہیں پبلک ڈسکورس کو اس آپ کہلیں ایک بیٹل گراؤنڈ سیجویشن سے ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ طرف لے کے جائیں اب تو خیر ویسے کافی کھل کے بات ہو بھی رہی جیسے پوڈکاس میں ہو رہی ہے اور لوگ سوال بھی ریز کر رہے ہیں اور طولرنس بھی لوگوں میں آگئی ہے جب ٹی وی شوز پہ جو مین سٹریم پہ بلائیں گے دیفرنٹ نیریٹیوز کے لوگوں کو اور ان کو بڑے ایک اچھے فرینڈلی محول میں ان کی کنورسیشن کروائیں گے کچھ ایسے شوز بھی ہونے چاہیے ہوتا تھا ایک دور میں دیکھیں غامدی صاحب سے آئی ڈیس اگری آن منی ٹھنگز بٹ یہ کہ ان کا ایک شو لگتا تھا اس میں وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور ینگسٹرز باتیں ان سے سوال پوچھ رہے ہوتے تھے فلسوفکل اور کچھ سوالوں کے بہت اچھے آنسر کرتے فلسوفکل سپیکنگ میں نے ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ لیکن یہ کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو بڑی حمد ملتی ہے سوال پوچھا بھی کلب نے اس کے لیے کہ مطلب پلیٹفرم بنا کے جہاں پہ آڈینس ہو اور لائیف کسٹیننگ ہو اور اس طرح کی ایک اوپن ڈسکشن ہو دیکھیں یونیورسٹیز کو ہم نے پروپوزلز تو دیئے تھے اس بار جیسے محمد عجاب آئے تھے ہم نے پروپوزلز انہیں دیئے تھے کہ آپ اپنی یونیورسٹیز میں پینل ڈسکشن کرائیں اس میں جس مرضی کو بلا لیں ہماری طرف سے یہ دو لوگ آئیں گے تو لیکن تھوڑا سا مانو اللہ بھائی پروبلم صرف ریلیجس لوگوں میں نہیں ہے دوسری سائیٹ پہ بھی پروبلم ہے وہ بھی آوائیڈ کرتے ہیں آنا اور سمٹائمز ان کی طرف سے بہت ہارش رویہ بھی آتا ہے تو دینی لوگ تو ہاتھ پکڑائیں گے سپوس پکڑاتے ہیں تو ایک ہی پارٹی سے سنسیریٹی ایکسپیکٹ کرنا اور آپ آگے سے سنسیریٹی خود نہیں شور کر رہے اس طرح تو اس طرح تو نہیں چلے گا تو دونوں کو ذرا اکل کا مظاہرہ کرتے ہو آئی رنگ کہ کرنا چاہیے پلیٹ فارمز کے ہم تو آفر کرتے ہیں یونیورسٹی کو ہم کہتے ہیں کرائیں پینل ڈسکیشن کرائیں لیکشورز دے دے کے بلکہ اب تو ہم تھگ گئے ہم تو کہتے ہیں بھٹھائیں بھٹھائیں باتشیت ہو انشاءاللہ آج نہیں آگی انٹریکٹیو پینل ڈسکیشن بلکل ایسی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ فیزیکل سپیس ڈیویلپ کریں اس کام کے لیے وہی لگتا ہے اللہ نے آپ سے کام لینا انشاءاللہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں سینرجی کیسے کریوٹ ہوگی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ دعا دعا کیجئے کہ اچھا کام آپ کہہ لیں کہ ایک گفتگو ہوتی ہے اس کی طرف دیکھیں ہمارا کام نہیں میں ان کو بار بار زیادہ ہمارا کام نہیں علماء ہیں مقرر ہیں موجود ہیں ہر بندہ ایک 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 ہر بندہ اسی ابھی ہماری پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی جب پبلک سائیکالوجی مجھے سائل بھائی کو میں ماسٹر مانتا بندہ نے پروف کی ہے کہ سمجھتے اس چیز کو کوئی میں درس سننا ہوگا میں ڈاکٹر سنار کو سن لوں گا ملانا ساکھ مدنی رحم تجا مختلف انگلیش میں اردو میں کتنی لوگ موجود ہیں آپ کے پاس بغیر بغیر یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ کی خدمت ہی ہے نا تو وہ ایک ایک ایمیڈیٹ ڈیمانڈ لوگوں سے آتی ہے کہ سارے سارے لوگ سارے کام چھوڑ کے بھیک وقت ایک ہی کام کریں یہ ورائیٹی تو سپائیس ہے لائف کی یہ کیوں ہمیں بہت ڈیمانڈ آتی ہے خاص طور پر بڑی عمر کی خواتین آنٹی آنٹی ہیں جو فالو کرتی ہیں ہمیں زیادہ کام کرتی ہیں وہ یہ ڈانٹ ہوتی ساروں کی کہ بیٹا جس طرح یوز کلب اور ساحل بھائی کرتے ہیں اور انجنئر صاحب کرتے ہیں ہر بندہ بھائی کی کام کریں مجھے جواب سمجھ نہیں آتا میں ہی کہ ہمارا علم کام ہے آپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں بس لوگ کی کچھ محبت اور سنسیریٹی بھی ہوتی نا کہ ان کے موہ سے بھی ہم یہی بات ہے جس وہ آپ کو سن رہے ہیں پسند کرتے ہیں لیکن وہ بات سننا چاہتے ہیں جو ان کی پسند ہے تو یہ ایک پوزیٹیف بات ہے بٹ یس آپ اپنا کام کریں انشاءاللہ اور ورائٹی جیسے آپ نے کہ وہ it's necessary as well بٹ یہ کہ انشاءاللہ ان کو بھی عادت ہو جائے گی آپ کی آڈینس کو چلیں ٹھیک ہے اگر یہ اسی میں لگے میں تو let's see بہت پیاری بات ہے سٹارٹ ہم نے لیا تھا ایک سورٹ آموانی ویڈنگ سہی and coming back to that in the sense کہ شادی جی ایک بہت بڑا حل ہے ان سارے مسائل کا جو کبھی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا بلکہ لوگ مفتی تارک مسود صاحب اکثر شادی بیعا کی بات کرتے ہیں لوگ مزا اڑاتے ہیں ہستے ان کی بات پر لیکن آپ سٹوڈنٹ سائکولوجی بھی ہیں آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں سولہ سال کے ساتھ کیا آپ کو بھی لگتا کہ سٹوڈنٹ لائف کے اندر اگر ایک سادگی کے ساتھ شادی بیعا ہے تمام ہو معاشرے کے اندر تو سمجھ جہاں تک میری اکل فہم کہتی ہے کہ مرد اور عورت کے ریلیشنشپ کو قائم کرنے کا اب ویسٹن سٹائل سوسائٹی میں وہ سائبر ڈیٹنگ پہ چلا گیا ہے اپس کے تھو بغیرہ بغیرہ پہلے تو وہ بھی ہم جب دیکھتے تھے فلم میں تو وہ جا کے ملا کرتے تھے کہیں کیفے میں بار میں اب تو وہ بھی آن لائن وہی سے ڈیٹ پسند کرتے ہیں پھر وہ ڈیٹ پہ جاتے ہیں بغیرہ بغیرہ ہمارا کوٹشپ کا نظام رشتے کا نظام تھا ایک انسٹوشن ہے نکاح اس کا فائنل اس کا بیڈ روگ تو اب بچوں کے اندر یونیورسٹیز کے ایپس کے چیزوں کی تو کوٹشپ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ کنونشنل انسٹوشن جو ہے جس کے کئی فوائد نقصان بھی تھے اس کے اکثر فوائد تھے ان کی بینیفیٹ اور یوٹیلٹی ہمیں نہیں مل رہی صحیح بیکوز اب آپ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرج کرنا اس شادی کو ایگزیگیوٹ کرنے کے لیے دونوں سائیڈ سے یہ بات دیو ختم ہو گیا میرے خیال میں جو ہوتی تھی کلچر کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اب یہ کلچر بن گیا ہے وے آؤٹ کیا ہے دیکھیں وے آؤٹ یہ ہے امان اللہ بھائی کہ پہلی تو بات جلدی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی وہ سے بہت کہتے ہیں لیکن یہ صرف وہ ہی لوگ کرنا چاہیں گے جن کی پریوریٹی ایمان ہے اور وہ دیکھیں ایمان جب پریوریٹی پھر آپ کچھ بھی کر لیں گے کیونکہ آپ ایمان آگ لگی ہوئی ہے اور اگر میرا ایمان چلا گیا اللہ اکبر اگر میں زنا کر لیا تو وہ پیرنٹس کو بھی کنونس کر لیں گے وہ کہیں نہ کہیں سے سیگریگیشن بھی کرا لیں گے انشاءاللہ وہ سیمپل بھی کر لیں گے اپنی ویڈنگ کو اور ہمارے پاس ایک نہیں سینکڑوں مثال ہیں میں خود ویڈنگ میں کیا ہوں الحمدللہ نکاح بھی کبھی پڑھایا ہے لیکچرز دیئے نکاح پہ خطبہ دیا ہے ماشاءاللہ میں جا کر حیران رہ جاتوں گی ان کی فیملی تو ٹوٹلی آف ہے دین سے لیکن کیا سٹینڈ لیا ہوگا ان بچوں نے مطلب کیا حمد اللہ نے دیا تو کرنے والے کر لیتے ہیں امان اللہ بھائی جنہوں نے ایمان بچانا لیکن ہم دو لوگوں کی ارلی میریج کر دیں لیکن وہ جو آنے والی بچی ہے اس کی باپ نے تیس سال میں کی ہے وہ اسے کہتی تین دن میں کر کر دیں شادی کے بعد ورلڈ ٹور پہ نکل تو پھر اس کا مطلب شادی جلدی کر کے کیا آپ نے مہرکہ مہر لیا وہ تو پھر تینشن بیلڈ ہوگی اللہ معاف کرے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے جلدی شادی کرنی ہے تو پیاریٹی کیا ہے آپ کی ایمان بچانا آپ کی پیاریٹی ہونی چاہیے گناہ سے بچنا تو پھر اللہ آپ کو حمد بھی دے دے گا اور یہ وعدہ ہے اللہ کے نمی جلدی نکاح کرنا چاہتا ہے ریزن کیا ہے ایمان کو بچانے کی جیسے عبداللہ بن مسود نے کہا اگر میں تین دن میں مر جاؤں گا سب سے پہلا کام نکاح کروں گا بڑی عجیب بات کس لیول پہ آپ دیکھیں شادی امان اللہ بھائی اللہ رز کھولتا ہے مطلب اس اینگل سے دیکھا نہیں جاتا اس کو بچوں کو سٹینڈ لینا پڑتا اتنے پاپڑ بیل کے چلیں لینا پڑے گا کچھ ہو نہیں سکتا پرانی جنریشن کو چین نہیں کر سکتا ایک سیگمنٹ بچوں کو سٹینڈ لی لی لیکن زنا سے تو بڑھ گئے جنزی تو زنا بھی بہت گر گیا یہ میں نے خود سٹیسٹک پڑھا جو سیکشوال ایکٹیوٹی تھی میریڈ اور آن میریڈ وہ بومرز میں بہت ہائی تھی پھر وہ ملینیلز میں تھوڑی اور گھٹی زائری بات ہے پورنوگریفی کا اکیلے پن سے مراد اکیلے بیٹھ کے آن لائن ہونا اکیلہ پن وہ اکیلہ پن تھا مراقبے میں بیٹھے کو بنا سوچے اور اس کے بعد جنرلیسن زی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ سیلف اسٹیم کیونکہ تعلق زائری بات ہے جو غیر شریع جنسی تعلقات ہیں اس کے لئے سیلف اسٹیم کا پہلو اگزسٹ کرے گا اپنی باڈی ایکسپوز کرے کسی انسان ساتھ تو وہ اتنا لو ہے کہ وہ سیکشل کا سارا ورچال ورل سے اسوسییٹ ہو چکا اور ان فاکٹ ون اف دی ای 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 سیکسٹنگ کرنے کے لیے اور پلیجر سیکھ کرنے کے لیے تو یہ اپنے بڑی قابل توجہ بات ہے کہ ہمارا سارا سارا پلیجر سرکیٹ ری وائرنگ ہو چکی ہے برین یعنی فیزیکل ٹچ سے اب جو ہمیں زیادہ وہ چیز اٹریک کر ری لوگ ایسی ایسی پرابلم لاتے ہیں ریزن کوئی نہیں ہے نا ڈائیابیٹیز ہے نا کچھ اور ہے لیکن وہ سائیکو جنک جو ایک ریزن ہوتی ہے اس کے پیچھ سائیکو سیکش ایڈی کہتے ہیں اس کو اچھا نہیں اس کی الگ ڈھرم بن گئی ہے ایک فیزیکل ایڈی ہے ایک سائیکو جنک زیادہ تر سائیکو جنک ہے سائیکو جنک ہے کہ وہ آپ کو اٹریکشن نہیں ہو رہی ظاہر ہے تو ایک اور چیز پڑھی تھی کہ پورناغرفی میں کیونکہ پرسپیکٹیو جو ہوتا ہے وہ ثرڈ ابزرور کا ہوتا ہے ثرڈ ابزرور ہوتا ہے اس میں وائر ایزم کا بھی ایلیمنٹ ہے کیونکہ جو دو فریق جو ہوتے ہیں شادی کے اندر اندر وہ دو فریق کا پی بھی ہوتا ہے یعنی وہ اپنی ذات اور اگلے کی ذات کا معاملہ ہوتا ہے یہ ثرڈ پارٹی ابزرویشن ہے اور ثرڈ پارٹی ابزرویشن ایک وائر ایزم کی بیماری بھی پیدا کر رہی ہے یعنی ریالیٹی ٹی وی مجھے بچپن سے یہ کون دیکھنا چاہتا ہے یہ بٹ بیگسٹ آپ سب سے بڑی جو سیلیبریٹی ارث پہ ہے وہ ٹوٹل ریالیٹی ٹی وی سٹار ہے اس کا آپ مجھے بتا دیں اس کے کیا سکیل سیٹ کوئی نہ میوزیشن ہے نہ سنگر ہے نہ کوئی ایکٹریس ہے ریالیٹی سٹار دیکھیں بنیادی بات ہے تھوڑی سی کروڈ دس بوفے تو آپ ایک ڈش تو نہیں کھیں گے بے شک آپ پکی ڈش تو نہیں گھر میں کہتا آلی شان نظر آ رہا ہے پورن is like بوفے وہ بھی اتنے چیپ ریٹ پہ آپ کو نیکس لیول چیزیں دیکھنے کو مل رہی اللہ معاف کرے اور ویڈن منٹس گھر بیٹھے بیٹھے آپ تو فوراں بور ہوں گے اپنی سیکش لائی توڑ کیا یار انٹرنیٹ بند کریں بچوں کا سیلف کنٹرول سیمپل ہے لیکن ایک بچے کو میرے ایکسپرینس نہیں میرے والدہ نے نیکیبل نیلگائی نیٹ بڑا کوئی ڈائل آپ کو یاد ہے ایک ہی فیملی کمپیوٹر تھا چوک چرائے میں پڑا ہوتا تھا اس پہ میں ایج ایمپائرز کھیلنی ہوتی گیم برائن لارا کرکٹ کھیل میں اس سیگا کی گی میں ڈالی ہوئی تھی اور ایک ہوتی تھی انسیکلو پیڈیا بریٹینکا کی سیڈی ہوتی تھی سر وہ اس پہ زندگی تھی وہ کرنے کے لئے پورا ایک فیملی ایونٹ ہوتا تھا ہم تین و چار بہن بھائی والد یا والد بھی موجود تھے گھر کی مین جو ملازمہ بھی صحیح ہے یہ تو موبائل اب بچوں کو موبائل ہے اب میں کہتا بچے کو موبائل بھی نہیں دیتا بچے بلکل یہ تیرہ چودہ سال کے یہ دیکھو یہ unlimited bandwidth access کے ساتھ تمہیں constant pleasure مل رہا ہے اور buffet of pleasure مل رہا ہے اور یہ سبر کر لو یہ value exchange بچے بچہ تو long term thing کرتا ہی نہیں بچے کو چھوٹے بچے کی بات کر ہوں بہت ہی مشکل سوال ہے جی برا پوڈ کسٹ ہونا چاہیے بہت جو quickly میرے ذہن میں آتا ہے پہلی تو آدمان اللہ بھائی دیکھیں میں تھوڑا سا hope بھی دلانا چاہتا ہوں کہ even گورا بھی بچا ہو ہے اس چیز سے نوف ہے آپ کمیونیٹی کی مثال آپ کو دی اب تو وہ اس کو بڑی ڈی گریڈنگ نگاہوں سے نا دیکھتے ہیں گیا اچھا پانڈ دیکھتا ہے نہیں اس کو نہیں شامل کرنا بڑی بڑی ویلڈنگ مسکولین ہونا چاہیے سپورٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ایکٹیوٹیز میں تو ٹھیک ہے وہ اس طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور گروپ بنائے وے انہوں جم پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں ایکسٹریم سپورٹس میں انوالڈ ہیں وہ ایڈوینچر میں انوالڈ ہیں ٹرائبلنگ میں پھر انٹرپنیورشپ فرم ایڈی ایڈی ایج وہ سکھا رہے ہیں بچوں کو ریسرچ کرنا یہ ردیعمل میں سارا کچھ اور اس رییکشن کے دوسرے انڈ پہ انڈو یہ ایک اینڈ ہے اور ایک اینڈ پہ لیبرٹین قسم کی اور ہیڈرونیس قسم کی لیبرل ورلڈ ہے وہ پارن بیچ رہی آپ اور شگری ٹریٹس بیچ رہی یہ بھیج کا راستہ کیا اسلام کا ابھی یہ رییکشن میں بہت زیادہ مذہبی بچوں میں دیکھ خاص طرح لڑکوں میں یہ بلا بننا چاہتے اور اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں کوئی شک نہیں کیک باکشنگ اچھا کھیل ہے پیسے کمانا اچھی چاہتا ہے کہ میں مال کماؤں گا میں اپنے سارا انڈرپینڈنٹ ہوں گا بغیرہ بغیرہ لیکن یہ جیسا دعا میں آتا کہ زیغ نہ پیدا کر بیچ میں کیسے چلائیں گے کہ یہ عورت کو ریسپیکٹ نہیں کرتے آپ یہ چیزیں دیکھیں اندر ہوتا ہے کہ وہ شدید نفرت ہوتی خواتین سے ان کو ظاہر ہے فیمنزم کا رییکشن ہے اور بڑا ایکسٹریم رییکشن ہے فیمنزم کا سب سے بڑا بائی پرنوگریفی اور پروسٹیوشن ہے ریلی اس میں میں یہ ان کو انسلٹ کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا قابل احترام ہے ہر چیز کی کوئی اکنومک اس کی وہ ہوتی ہے نا مینفیسٹیشن تو فیمنزم کی یا سیکشل لیبریشن جسو کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی جو ایک کومرشل مینفیسٹیشن تھی پورن اور پروسٹیوشن اور سیکس وقت جسو کہتے ہیں صحیح بات اس کے ریاکشن میں کہتے ہیں یہ تو لام گاف گلیاں دیتے ہیں کہ عورتیں تو یہ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے ہم گر فرنڈ نہیں بنائیں گے ہم ایک 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 دیکھیں میڈل پاتھ امان اللہ بھائی ایک 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 ایمان میں تو ایسے ایسے ینگ سٹرز کو بلکہ میں لوگوں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر کوئی ایسا ینگ سٹر تمہارے ارد کرد ہے جو آج کے دور میں پانڈ میں بچا ہو ہے اس کا ہاتھ چومو اس بیعت کر اس دنیا کی اس سب سے بڑی نعمت ہے پھر دعاز کا بہت رول ہے بچوں کو آپ شروع سے دعاز میں اتنا سٹرانگ کریں ان کو ہر سچویشن سے ریلیٹیڈ دعاز ان کو سکھائیں پھر اس میں سکولز کا بہت رول ہے کہ سکولز جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے جو ڈیجیٹل کرتے ہیں بچوں سے کوئی سیڈی برامت ہو گیا آپ کو بتا یہ چیزیں چھوٹے بچے کرتے ہیں کوئی ویپ ای سگرٹ برامت ہو گیا کوئی ایک دوسرے کو پانڈ دکھا رہے ہیں موبائل میں وہ چیز نوٹیس ہوگی تو اس کو بڑا اچھا کرتے بھی ہیں کاؤنسل جو اچھے سکولز ہیں ان کو شرمندہ کیے بغیر ان کو پرائیوٹ جا سمجھانا ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کاؤنسل کرتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے اور ایمپاور کرنا چاہیے بچوں کو اور ان کو حامز بتانے چاہیے اس چیز کے کوشش یہ ہے مان اللہ بھائی اگر پھر لاس ریزورٹ یہی ہے کہ بہاروں کی طرف چلے جاؤ to be honest وہ بھی ہے وہ نبی سرسل نے کہا دجال سے پہلے پیپل ویل فلی ٹو دی ماؤنٹ ریوڑ لے تو اس کو میں تھوڑا میٹا فورکلی دیکھوں تو ای تھنگ پوائنٹ ٹو اورگینک لائف سٹائل پوائنٹ ٹو سیم اول سمپلیسٹک لائف سٹائل جو ہر وقت موبائل نہیں پکڑا ہوتا ہاتھ میں تو ان کے بچے میں نے دیکھا ان میں بھی ڈسیپلن ہوتا ہے یہ فیملیز کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح اپنے گھر کے نورمز کو اور اس ڈسیپلن کو سیٹ کرنا ہے کیونکہ زیادہ تر بچہ تو گھر میں ہوگا کہ اس سے انٹریکٹ پہلے ہمارے بچے میں تو ضرور تو نہیں تھی ایک شاید اس کا یاد ہو ایسپیکٹ کہ ہر وقت تھوٹیاں لگائی ہوتی اس نے کانوں میں ہیڈ فونز بڑی سختی ہوتی وہ ڈسک مین واک مین وغیرہ کسی ہر وقت کانوں میں ہیڈ فونز نہیں پہنے دیا کرتے سے بارے باتا ہے پلس ٹی وی ٹائم ہوتا تھا کہ ہوم بک شو مک کے بعد وہ گھنڈا وہ ڈریکن بالزی اور سارے وہ ٹاپ ان جری بغیرہ دیکھنے تو اچھا یہ موڈرنیٹی کا تقاضہ ہے کہ ہاں ہیڈ نہیں ہیڈ اس ٹکنالوجی اس کو مینج کرنے سرکے کار ہمیں لیٹ می ٹیلیو دیس جنریشن نیڈ ہیلپ ان دی وانٹ ہیلپ وانٹ ٹو بی ہیلپ میں اکرار کرتے دیکھ ہیوٹ کو چھین لیں ہم سے چیز کو ڈسیپلن کریں ہمیں ٹھیک ہے اب وہ مان رہے اس بات کو لیکن پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہئے یہ بچہ سروائیول موڈ پہ چلا جاتا ہے بچہ پھر فائٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے کہ اب تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے اب تو ایسی کی تیسی یہ چیزیں پیرنٹنگ بہت بہت بڑی سائنس ہے آج کے دور میں مشکل ترین کام ہے پیرنٹنگ 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 یہ بھی ہے اور پھر روتے بھی نہیں اور پھر کیونکہ بنیت ان کی بریوتی میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنے ہم نے شروع میں نہیں ٹرائی کی اب ہوئی نہیں رہے اللہ تعالیٰ کے سکھانے کے طریقے انسانیت اللہ رحم کرے ہماری جنریشن آمین آپ نے بہت خوصورت بات کی اس پہ ہم کلوز کرتے ہیں کہ ینگ لوگ دانستہ یا دانستہ طور پر ہیلپ مانگ رہے ہیں شاید ووکلائز نہیں کر رہے اس کو اس طرح سے ہم سب کو ہیلپ چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا ایک شیم کی انوائرمنٹ سے نکالنا ہوگا اس کو اور محمد علی بھائی اور یوز کلب یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو میرے رابطہ کریں آپ لوگوں سے اور آپ لوگ کے مردوں کے لیے مرد عورتوں کے لیے عورتیں بیٹھ کے بات کر سکتے بہت بڑا مسئلہ ہے اور شرم اور حیاء کے اس کے تقاضی کے تحت یہ کہ لوگ بات نہیں کرنے چاہتے اس کے بارے میں پیرنٹس ای تنک ازیوم کر رکھے کرتے ہیں والدین یا کیسے کرتے ہمیں اس illusion کو بریک کرنا ہوگا ہمیں ہر ریالٹی میں رہنا چاہی ہمارے بچے اکثر یوتھ پورن کے ایڈکٹس ہیں سوشل میڈیا کے ایڈکٹس ہیں اور امبانی والی چیز کوئی سمٹم تھی بلکل صحیح ہماری کچھ اور شاکر ہوگا وہ دیکھیں گے ایسی ہے true true علی بھائی اس کے اوپر ایک مزید نشیست رمضان کے بعد انشاءاللہ رمضان کا سلسلہ تف ہوتا ہے یہ آپ نے غلط کی ہے یہ اس کے اوپر تیاری کر کے اس کے اوپر تفصیلی گفت ہو نہیں چیئے آپ کی اس کے زیادہ ریسرچ ہوگی اور ہینڈز آن اینکڈوٹل جی آپ نے بتانا ہے ہمیں ایویڈنس کے ساتھ بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا مسائل در پیش ہر صحیح ضرور انشاءاللہ کومنٹس بھی بتاتے جی اگر آپ لوگ یہاں تک آگئے ہیں کہ یہ need of the hour مسئلہ ہے علی بھائی